اسلام علیکم ویلکم بیک ایک ویلوگ میں ایک بہت اچھی اور بہترین سی نیوز ملنے جا رہی ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ 20 اکتوبر کو آ رہا ہے پاک ویلز کو آٹو شو لہور ایکسپو سینٹر میں تو اوورال پاکستان کا سب سے بڑھا انڈور آٹو شو ہونے جا رہا ہے دوسرے سال میں ہے یہ پہلے یہ ایک بار اس سے ہوئے اس کے بعد اب یہ سیکنڈ ڈیئر ہے اس کا تو آٹو شو ہونے جا رہا ہے اور مزیری بات یہ ہے کہ سیڈن رسپونس آئی ہے آپ کے پہنے فیارٹ اپلائے کرتی ہوئی تھی تو فیارٹ انہوں نے کر دیا پروف اب مزیری بات یہ ہے کہ آج ہے فرائیڈی کال سیچڑے کو گاڑیاں کھڑی کرنے جانا ہے سنڈے کو آٹو شو آج فرائیڈے کے دن میں آلماس دوپیر کے دو پر کھتے ہیں اور ہم نے جانا ہے گاڑی کو سارا تیار کر کے اور ہر چیز اس کی مکمل کر کے تو سب سے پہلے ہم اس ٹائم آگیا کشمیر روڈ پہ گاڑی کا کٹ آف جو ہم نے ہوتا رہا ہوا تھا اس کو لگانے ایک ہی ہم نے کامرات کو کیا اوپر اب دیکھتے ہیں یہ اتنا پاس ہو کے اچھا لگتا ہے یا نہیں یہ والے سارے کام کروانے ہیں گاڑی کے ایک دو سسپینشن کا کام ہے موٹر وے پہ جانے سے پہلے وہ کرانا ہے لوگ کا کیا کرنا ہے اس کو کروانے کے لیے وہ والے معاملات سارے دیکھنا ہے اور چھوٹے موٹے موٹس آج کے دن میں مجھے کی بات یہ ہے کہ ون ڈے چیلنج مل گیا ہمیں آن ایکسپیکٹیڈ لی کیونکہ میسیج کالا ہے پاک ویلز کا اپرووول کا وہ بھی لیٹ تھوڑا سا تو ایک دن کے اندر میکسیمم کیا اس گھڑی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں شو میں جانے کے لیے وہ آج آپ ہمارے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے کٹ آف لگ جائے تو پھر اگلے مام لوگ دیکھتے ہیں کچھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کٹ آف کڑی کو لگ چکا ہے یہ مینی فولڈ کا پائپ نیچے اتر ہے ساتھ ہی ہمارا کٹ آف آگیا اس کی تار یہاں سے ہم نے بیج دی ہے اوپر یہ جیسا کہ آپ لوگ یہ والی تار دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اس کو اس خوال کے تھوڑ بیج کے تو یہ ہماری پین آ چکی ہے ہماری کڑی کے اندر اب یہ والا سوچ ہمارا کنیکٹ ہوگا یہ اس کے اندر لائٹر پوائنٹ ہے ہمارا یہاں اس کو کنیکٹ کر کے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چل گیا اور آواز کیسے دے رہا ہے ہم آج ہوتے اس ٹائم گاڑی لوگ کروانے ہیں جب آن آٹو شاک پہ گاڑی کے پچھلے سپرنگز نکالنے لگے ہم پورے نکال کے دیکھتے ہیں کہ کتنی کے نیچے آتی ہے ہم ایسے سپرنگ ہوں گے نہیں تو امید ہے کہ بلکل ہی جھوڑ جائے گی تو فرنڈ کے بعد اس کے دیکھتے ہیں کہ فیٹمنٹ کیسی بان سکتی ہے ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہم موٹر وے کے اوپر سفر کر کے لہور پہن جائیں گاڑی زیادہ ایشو نہ کرے کیونکہ دن نیک ہے کام بہت زیادہ ہے تو چانسز ہم سیرو لیں گے بہترین کوشش کرتے ہیں یہ پھر اندھا ہمارے ساتھ آگے ان کو ہم نے بھلا لیا ہے یہ ہمارا فیٹمنٹ ایکسپرٹ ہے یہ ہمیں سجیشن دیں گے ساتھ بلال بھائی نیچے لگ گیاں کام پہ پہ پچھلے سپرنگز نکالتے ہیں گاڑی نیچے آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس کی کیا لکھ نکلے گی آپ کو دیکھ ستے ہیں جیک ہمارا لگ گیا یہ جیسے لگتا ہے تو سپرنگز فری ہو گیا ٹائر کو نیچے لگ گیا تو سپرنگ نکالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں فیٹمنٹ کیا ہوا نہیں ہے ابھی تو بہت بہت زیادہ گیا ہے دیکھتے ہیں اس کا کیا مزید بنتا ہے موسیقی گاڑی میں سے سپرنگ نکال گیا ہے اب گاڑی کو ادھر سے بھی بٹھا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا لیول بنتا ہے کتنی نیچے آتی ہے کتنی نہیں اس ٹائم گاڑی میں سپرنگ بلکل نہیں ہے اور ٹھیک ہے سپرنگوں کے بغیر اور کیا چاہیئے گاڑی چھولی نیچے ہو گیا دور سے اس کی لک لیتے ہیں کیا بات بینہ سپرنگ ہو گئے سپرنگ آپ کے سامنے گاڑی سے بائے رہے ہیں اور یہ لکنے کے لیے گاڑی ہماری ڈروپ ہو گئی ہے پچھلے سپرنگ سے نکل چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین انفیٹمنٹ آئی ہے اس ٹائم گاڑی میں سپرنگ نہیں ہے اس سے نیچے آنی سکتی تو بیک سے یہ انفیٹمنٹ ہے گاڑی غلوال اچھا ہاسا لو ہو گیا روڈ کے ساتھ اور دیکھیں بھی اس سائیڈ سے تھوڑی سی انچی ہے وہ چل کے جب بیٹھے گی تو یہاں سے بھی اتنی نیچے ہو جائے گی اب اگلے نٹس وغیرہ لوز کیا جا رہے ہیں اگلے شوق وغیرہ کھولیں گے اگلے شوق کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مزید ہم کیا گاڑ سکتے ہیں اس کی یہ بھائی تب تک سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ آگے کیسے بیٹھانی ہے آگے سے کیسے بیٹھے گی دیکھتے رہے ہیں ڈریکن بالز کی یہی اپیسوڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی فیٹمنٹ بن چکی ہے فرنٹ تھوڑا سا ہنچ ہے بیک سے سپرنگ کے بغیر پیک ایسی ہے فرنٹ کے لیے نٹ کو چھراب ہو گئے تھے گاڑی کے تو اس والی سائیڈ کے تو وہ نٹس ہم نے کھلوا لی ہیں فیلال وہ شکر اللہ کا کوئی بڑا گام نہیں ہوا سٹارٹ وگیرہ نہیں ٹوٹے وہ نٹس نے اے لے نگے ہیں اب فرنٹ سائیڈ کھلے گی ساری اور فرنٹ کی جو ساری فیٹمنٹ ہے وہ اب بناتے ہیں ہم موسیقی ساری ہمارا سکسسفل ہوں جب آپ دیکھتے ہیں کہ سپرنگ نکالا ہے یا کہ اگر نئے ہے سپرنگ کو کٹس دے نیے جو بہتر لگا اسے ساپ سکریں گے جس نیچے ہماری بچے گئی ہے اتنی ہی آجائے تقریباً لیول ہو جائے کیونکہ اب یہ آگے سے تھوڑی سی اونچی ہے فرنٹ کی فیٹمنٹ بھی بیٹھ گیا بیک اور فرنٹ اب آلموس آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سیدھی ہو گئی ہے لیول ایک طرح کا ہو گیا بیودر جیک ہے تو اس وجہ سے معاملہ تھوڑا سا اوپر نیچے آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کو روشنی میں پراپر ساپ کروا کے گاڑی پر مٹی بہت چڑ گئی ہے کشمیر روڈ کی ساری تو اس کو کروا کے نیٹ اور کلین تو اس کو فیٹمنٹ وغیرہ اسے لے کے ہر چیز آپ کی چیک کرویں گے آپ کو کیا تو ٹاک دیوما رہا آگیا اب اس کو فیٹ کر کے تو کمپلیٹ ہو جائے گی فیٹمنٹ پر گاڑی کو نکالتے ہیں آج سے دیتے ہیں مزید کیا کرنا ہے آج ہمیں آج ہے ہمارا بھی فیٹ ہونے لگے گاڑی کو بس یہ پندو جائے اس کے بعد گاڑی کا سارا ستنس ریڈی ہو گا آگے لورنگز لکیا ہے پیچھے سپرنگز نکل گیا ہیں گاڑی کا لیول ہو گیا پہترین سٹریٹ تو جیسے یہ ریمپا اندو تیپ ان نیکس دکھاتے ہیں ہم کیا لکنی کی اور کیا آنے ہم آملے گاڑی